بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کو ہش نواز خان آپ دیکھ رہے ہیں اٹک نیوز نیٹورک ویورز ہماری ہر ممکن کوشش رہی ہے کہ علاقہ چھچ کی ان شخصیات کو آپ کے سامنے لائے جائے جو خدمت ایک حلق جذبے سے یہاں پہ میدان میں حمل میں اپنی خدمات سب جان دے رہے ہیں تو آج ہم علاقہ چھچ کے گاؤں سیدن ہٹگیاں کی معروف سماجی شخصیت مختیار خان جو جنہوں نے مختیار خان ویل فرد ٹرسٹ جو ہے تو سال قبل بنائی ان سے ہم بات کریں گے ہم ہر ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت حضروں کی موہر کرباری شخصیت عافظ محمد نحیم صاحب موجود ہیں ان سے ہمیں بات کروں گا ان سے آگے محمد بلال ارائی جو یو اے ہی میں مقیم ہیں ان سے بھی بات ہوگی ان سے آگے ہمارے تربیلہ غازی کی معروف جانی پیچانی شخصیت سید محبوب حسین شاہ اور میرے ساتھ تشریف اور ماں جناب مختیار خان چیئرمن ویل فرد ٹرسٹ جناب بہت شکریہ مختیار بھائی آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا تو میں بلا تاخیر بات کرنا چاہوں گا اپنے کاروباری شخصیت حضروں کی عافظ محمد نحیم صاحب نحیم بھائی دو سال قبل حضروں کے علاقہ حقیہ سیدن میں مختیار خان نے خواب دیکھا تھا کہ میں خدمت خلق کے جذبے سے یہاں کے لوگوں کے خدمت کروں گا سکول بناوں گا تو وہ بیلڈنگ تیار ہو چکی آج میں نے وزٹ بھی کیا تو آپ اس سوالے سے کیا کمیٹس کرنا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مختیار بھائی اور میرے سب ساتھیوں السلام علیکم مختیار خان کا ادارہ جو ہے ماشاءاللہ اس ٹائم ہٹیاں کے قریب سیدنگو میں بہت بہترین طریقے سے اپنا گام سر انجام دے رہا ہے ان میں مس جو چیزیں وہ ان کی ویل فائر ٹرسٹ ہے ویل فائر ٹرسٹ ہے گاؤں کے سب غریب بچوں کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ان کی سوچ بہت اچھی سوچ ہے اور ہمارے بہت اچھے اور مخلص دوست ہیں تحصیل آزرو کے گاؤں اٹیاں کے قریب سیدن میں پہلے ادارہ دیکھا ہے جو اپنی مدد آپ کے طے انہوں نے بنایا ہے اور دوسرا یہ مخلصانہ ان کی کوشش ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم مختیار بھائی کو مزید ترقی دیں گے اور اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھتے جی ایسا لیتے بھی اور اندہ بھی لے بہت زکریہ نعیم بھائی آپ نے خیلات شرک کر لیتے تو جی بلال بھائی آپ نے مختیار خان کو بڑے قریب سے دیکھا آپ کا طالب تو چھچ سے اور وہاں بیو اے میں بھی بسلسلہ روزگار مقیم ہو تو آپ کیا کہنا چاہو گے مختیار خان کی شخصیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مختیار بھائی نواز خان صاحب سید مبود انشاہ صاحب اور نعیم صاحب اسلام علیکم مختیار بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں جی میں وہاں پر ان کے ساتھ کام کیا مجھے ان کی جو سب سے زیادہ جو مین جو ان کا اچھا لگا کہ یہ بہت زیادہ اس نے سلوک سے بندے کے ساتھ پیچھ آتے ہیں بہت اچھے انسان ہیں اور ہر بندے کے دکھ درد میں یہ ہر بندے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں ان کو اگر پتہ چال جائے یو اے میں کہ کوئی پریشان بندہ ہے یا کوئی مصیبت میں بندہ ہے تو یہ اس بندے کی پریشانی اور مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس بندے کی مدد کریں بہت اچھے انسان ہیں انہوں نے جو مختیار ویل فیڈ ٹراسٹ ہٹکیاں سے دن کے مقام پہ شروع کی سوالے سے آپ کیا کمیٹس کرنا جاؤں بلکل جی مجھے بھی جب پتہ چلا کہ انہوں نے یہ ایک ویل فیڈ ٹراسٹ بنائی ہے میں نے وزر پی کیا ہے جاں کے دیکھا بھی ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں اللہ نے کوئی مزید ترقیوں دے اور کمیابی نصیب فرمائے اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں ان کے کام تھے جی میں مہبوب شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے جی آجی ہم اس عظیم شخصیت کو اپریشیٹ کرنے کے والے سے آج ہمارے جی پروگرام ہو رہا ہے کہ مختیار خان ایک جنگ نوجوان جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت کم نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنا قیمتی وقت پبلک کے لیے وقف کر دیں خدمت خلق جذبے سے یہ نوجوان یہاں پہ کام کر رہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی میں تو سب سے پہلے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اس کے بعد مختیار بھائی کو اور اپنی ساری ٹیم کو سلام کرتا ہوں کہ بھائی مختیار بھائی کے ساتھ میرا کافی عرصے سے ماشاءاللہ ایک اچھی دوستی ہے بھائی بندی ہے ہماری کم اس کم چار پہنچ سال ہو گئے ہمارے اس دوران ہم نے اچھے چھے کام کی ہیں جی جس میں سب سے پہلے جو انہوں ہم نے جو فیر ٹرس کا جو بنیاد رکھی ہے وہ ہمارے سامنے ہوا یہ گام ہم خود موجود تھے ہمارے سامنے ہم نے اس کا بنیاد رکھی اور الحمدللہ تھوڑے سے قلیل عرصے میں اس بلڈنگ اپنے تیار ہو گئی ہے اب انشاءاللہ اس کا جو میند چیز ہے وہ ہم نے پروسس اگلا جو انا وہ سٹڈی کا ہے یعنی اس پر تعلیم کا ہے تو وہ بھی الحمدللہ بھی انشاءاللہ مارس میں انشاءاللہ اس کا آغاز شروع کر دیں گے تو ہم سب جو انا ہم سب بھائیوں کو چاہیے کہ بھائی ان کے ساتھ چلنا چاہیے اور جہاں پر ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم بھی ان کے ساتھ چلیں تو میں چونکہ تربیلہ غازی سے ہوں لیکن ہمارا میرا جو انا سب سے زیادہ جو لگا ہوا ہے وہ ذلہ اٹک اور چھچ کی دوستوں کے ساتھ زیادہ ہے انہ جانت سب سے زیادہ میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے تو میری خواہش ہے کہ بھائی جو مختیار بھائی کام کر رہے ہیں اس میں لاکہ چھچ اور غازی کے لوگ سب مل کر جو انا ان کے ساتھ اس کام کو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ چلیں اور اس کام کو الحمدللہ آگے پرسلی بنانا اگے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بھائی اس کو مزید پر بھی کام کرنے کا رہے ہیں مزید اس کو آگے چلانا ہے ہم نے انشاءاللہ تب جی مختیار خان آپ نے مہمانوں کی باتیں سنی یہی چھچ کے پورے جو حوام ہے اس کی آواز ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں اس نیک کام کی بنا پر ہر چھچ کا بچہ بچہ خراجت حسین پیش کر رہا ہے تو آپ کی کیا فیلنگ ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو نواز بھائی میں آپ کو بہت آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور ان سب دوستوں کا جو میرے ساتھ آئے جنہوں نے مجھے اپریشیئیٹ کیا اور یہ صرف آج کے دن تک نہیں شروع سے جب سے میں نے ٹرسٹ شروع کی ہوئی ہے ایک ویل فیر کا کام اس وقت سے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو میرے شانہ بشانہ گھڑے ہیں تو ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں علاقہ چش کے جتنے بھی نوجوان ہیں تو میں ان کا میری یہی سوچ ہے کہ میں ان کا ایک رول مارڈل بنوں کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو گوم رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی ملے جن کو ہم کوپی کریں اور ہم اچھے راستے پر چل سکیں تو میری یہ ایک سوچ ایک ویجن ہے تو میری اللہ سے یہی گزارج ہے کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے اور میں جتنے بھی کر سکوں سب سے پہلے میں علاقہ چش کے لیے اور اس کے بعد پورے اٹک یا پاکستان کے لیے انشاءاللہ میری پوری زندگی میں نے اس کام کے لیے وقت کی ہوئی ہے اچھا مختیار خان آپ مجھے بتا دیں کہ دوزار اٹھارہ میں آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک ویل فیر ٹرسٹ بنا ہوں تو ابھی دو سال کے بعد جو آپ نے وہ جو اس کو عملی جامعہ پنایا سکول کی بلڈنگ تیار ہو گئی آگے مزید جو مشن ہے آپ کا اس حوالے سے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی دو سال پہلے شروع سے ہی الحمدللہ بچپن سے جو ہمیں ویل فیر کا جو سلسلہ ہے یہ میری والدہ کی طرف سے ہمیں ملا میری والدہ میرے گاؤں کے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری اتنی حیثیت بھی نہیں تھی پھر بھی میری والدہ ہر جمعہ رات جمعہ کو ایک ختم القرآن کراتی تھی اور پورے گاؤں میں چاول جو بھی چیز ہوتی تھی وہ پکا کے گھر گھروں میں بیجتی تھی تو اس کی گوائی سب گاؤں والے الحمدللہ دیتے بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے تو اس حساب سے ہمارے نیچر میں ہمارے خون میں یہ چیز تھی کہ ہم غریبوں کی مدد کریں تو پھر اس چیز کو چھوٹے لیول سے میں ایک بڑے لیول پر لانا چاہتا تھا تو میں نے اس کے بارے میں اپنے جتنے بھی قریبی دوست ہیں اور زیادہ تر گاؤں سیدن کے تو ان کے نام بھی میں لینا پسند کروں گا سلطان محمود میرا دوست ہے بہت قریبی ان سے بھی میری گزارش یعنی گب شپ ہوئی اس بارے میں کہ میں ایک ویل فیر کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں ایسے بہت سارے اور دوست ہیں ابھی ان کو نام لینا اس موقع پر یعنی ٹائم نہیں ہے اتنا تو سب نے مجھے کہا کہ آپ ایک مدرسہ بنائیں چھوٹا سا یا کوئی اور ایسا چھوٹا کام کریں پھر ان کو میں نے کہا کہ الحمدللہ میری آمدن کافی یعنی جسے صاحب سے ہے تو میں ایک اچھا سکول بھی رن کر سکتا ہوں تو پھر انہوں نے میرے ساتھ مل کے مجھے کہا کہ آپ ایک ادارہ بنائیں ایک سکول بنائیں ان کا تو چھوٹے لیول پہ تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ میں سکول بھی بناوں اور ساتھ میں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی بناوں تو الحمدللہ یہ بیلڈنگ بھی بن گئی اس کے لیے ہم نے ٹیچر بھی اپوائنٹ کر لیے اور اس کا تعلیمی ایک الحمدللہ جو نصاب ہے وہ بھی ہم نے سلیکٹ کر لیا کہ اس پہ آج ہماری ٹیچر کے ساتھ بھی میٹنگ ہو گئی تو کچھ ہی چند ہی دنوں میں افیشل طریقے سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں ریجسٹریشن جو غریب بچے ہیں اور جو غریب ہیں امیر ہیں سب کے لیے انشاءاللہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ہم سب کو ایک میاری تعلیم دیں گے اجا مختیار کرنا آپ یہ بتا دیں کہ میں نے پہلے بھی گیا کہ آپ کا جو دو سال کا پیریڈ ہے جی نیکی کے کام جو ہوتے ہیں میں کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں رکاوٹے آتی ہیں تو آپ کو بھی کچھ اس قسم کی جو چیزیں تھی ان سے سامنے کرنا پڑا میں اگر آپ کو بتاؤں کہ نیکی کے کاموں میں مشکلات ہوتی ہے میں نے سنا ہے لیکن مجھے اس کام میں جتنی سپورٹ ملی میں بتائی نہیں سکتا میں نے اگر جس جیسے چاہا الحمدللہ ویسا ہی ہوا جس حساب سے یعنی اگر مجھے کنسٹرکشن تعمیر کرنی تھی تو مجھے کنٹریکٹر بھی ایزی ملا مجھے زمین کی ضرورت تھی زمین بھی بہت مجھے آسان طریقے سے ملی اسی طرح پیسے بھی الحمدللہ ایسے آتے گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یعنی مجھے اللہ تعالی یہ جتنی سپورٹ اللہ نے مجھے جتنی مدد کی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی مشکلات نہیں آئی آج تک الحمدللہ اچھا آپ نے جو مختیار خان بینفرٹ ٹرسٹ بناہ دی میں بات کروں گا ایڈیوکیشن کے حوالے سے کہ آپ نے کچھ میرٹ بھی رکھا کہ کس پراسٹ جو ہوگا کس طرح ہوگا اور دوسرا جو علاقے کے مخیر لوگ جو ہیں اس میں آپ کے ساتھ کچھ کوپریٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تیسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو داخلہ ہوگا غریب نادار بچوں کا اس کے حوالے سے آپ کیا رول پلے کریں گے دیکھیں اس میں یہ جتنے بھی کام ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا تو اس میں مالی طور پر کسی نے مجھے مدد نہیں کی اخلاقی طور پر مجھے سپورٹ ملی ہے اپنے گاؤں کے دوستوں سے اپنے علاقے کے دوستوں سے محبوب حسین شاہ بلال ایسے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے اخلاقی سپورٹ بھی کی اور دوڑ باگ جو ہوتی ہے اس میں میرے ساتھ دوڑے ہیں میرے جو ڈاکومنٹیشن تھی اس میں میری سپورٹ کی لیکن مالی طور پر الحمدللہ یہ ہمارا ایک ذاتی جو آمدن ہے دبائی میں ہمارا بزنس ہے تو اس سے جو آمدن آتی تھی اس کا کچھ حصہ ہم نے اس کے لیے بخف کیا ہوا ہے اس کے بعد جو مخیر حضرات کی بات ہے کہ ہم کیسے اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو ہم نے اس میں دو کیٹیگریاں رکھی ہیں کہ سیونٹی فائی پرسنٹ غریب بچوں کو انشاءاللہ ہم لیں گے اور ٹونٹی فائی پرسنٹ ان بچوں کو جو امیر ہیں تو ان کو بھی تعلیم دیں گے سیونٹی فائی پرسنٹ آپ نے جو رکھا ہے کہ آپ نے فکر دیا ہے مجھے تو اس میں جو بتا دیں گاؤں سے تھا نہیں کہ لوگ ہوں گے یا آپ پورے چرچ سے بھی آپ لے سکتے ہیں دیکھیں ہماری جو پہلی پریفر جو بھی ہوتا ہے اگر آپ ایک محلے میں کر رہے ہیں تو پہلا حق اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ کے محلے کا حق ہوتا ہے پڑوسیوں کے حقوق زیادہ ہیں تو سب سے پہلے میرے گاؤں سیدن کے غریب لوگوں کا حق اس پہ زیادہ ہے کیونکہ ان لوگوں کے سامنے ایک بلڈنگ بنی ہے ایک ادارہ بنائے تو زیادہ حق بھی انہی کا بنتا ہے تو اس کے بعد جب یہ باقی جو آس پڑوس کے گاؤں ہیں اور میں ایک اور بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر یہ میرا ادارہ کامیاب ہوتا ہے تو مختلف گاؤں میں میں ایسے اور سکول بناوں گا انشاءاللہ مجھے یہ بتا دیں کہ جب اس قسم کی ویل فیرٹرس کا آغاز کیا جاتا ہے تو بعض جو لوگ ہوتے ہیں ان میں چیمگوئیاں کی جاتی ہیں کہ یہ شخص تو سیاست کے میدان میں کامیابی کے خاطر اس طرف آ رہا ہے تو آپ کا تو سیاست میں کوئی ارادہ تو نہیں ابھی فی الحال تو میرا کوئی سیاست کا ارادہ نہیں ہے اور میں یہ کر رہا ہوں خاص طور پر خالصتا مخلوق کی خدمت کے لیے لیکن کئی میرے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ سیاست بھی ایک سماجی کا کام ہے میرا خود اس پہ کنوینس نہیں ہوں ابھی تک لیکن وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پش کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں آپ جیسے لوگوں کی سیاست میں ضرورت ہے تو ابھی تک تعداد میرے دوستوں کی میرے گاؤں کے لوگوں کی یا علاقے کے لوگوں کی اس حد تک نہیں پہنچی کہ میں ایسا کچھ اپنا کنسیپٹ بناوں کہ ہاں بھئی میں نے سیاست میں آنا ہے ہاں اگر ایک اکثریت دوست یا اکثریت لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی مختیار خان کو سیاست میں آنا چاہیے تو اس پہ کیوں کہ دوست ہے باپ کی مشاورت کے بعد کچھ سوچا جا سکتا ہے سوچا جا سکتا ہے لیکن فیل وقت نہیں وہ جب یعنی میں اپنی دیکھوں گا کہ بلکہ آگے آپ اچھا آپ نے عرب امارات میں چچ کمیونٹی کی جو ایک کٹ کیا وہاں پہ آپ نے کمیونٹی جو چچ کمیونٹی کے نام دے دیا تو اس حوالے سے تھوڑا سے بریف کریں گے میں بتائیں گے کہ وہ یو اے اے میں کیا رول پلے کر رہی ہے چچ کمیونٹی ہم نے ایک ایسا پلٹ فارم بنایا جس میں جتنے بھی علاقہ چاہش سے تعلق رکھنے والے نوجوان تھے جو کام کی غرض سے دبئی میں یا یو اے میں کام کر رہے ہیں اپنے آمدن یعنی پیسو کے لیے تو ہم نے ان سب کو اکٹھا کیا ہمارا سب سے مقصد یہی ہے کہ ان لوگوں کو جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں تو ہم اکٹھے طریقے سے حل کر سکتے ہیں کیونکہ ایک آدمی میرے پاس اس سے پہلے کئی غریب لوگ مجبور آتے تھے تو ایک آدمی کسی کی مدد پانچ دس کی تو کر سکتا ہے لیکن سینکڑوں کی تعداد میں اگر مسئلے مسائل ہوں تو اس کے لیے پھر ایک پلٹ فارم ایک کمیونٹی کا ہونا ضروری ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ ایک کمیونٹی ہم بنائیں اگر کسی کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اگر ہم بیس بیس درم اکٹھے کریں تو اس کی بہت بڑی مقدار بن جاتی ہے آم یعنی ہمارے پاس اس کے ابھی جو پیڈ یعنی جو ہمیں فنڈ کرتے ہیں تقریباً ساڑھ چار سو ممبر سے اوپر ہیں چچ سے بلان کرتے ہیں تقریباً ہمارا نائنٹی نائن پرسنٹ ممبر جو ہیں وہ چچ سے بلان کرتے ہیں ایک آدھ ایسا بھی ہے جو ہیں تو چچ کے لیکن باہر رہتے ہیں اس چھے ماہ میں جو آپ کی چچ کمیونٹی کی جو مدت ہے اس میں کیا مسائل سامنے آئے جو آپ لوگوں نے ان کو حل کیا کچھ بتانا چاہیں گے جی بلکل یہاں پہ ایک فودگی ہوئی آہ حضروں میں تو ان کی ہم نے مالی مدد کی اس کے علاوہ دو فودگیاں اور ہوئیں ایک موسیٰ گاؤں سے ایک اور ان کے پاس وہ ہمارے ممبر نہیں تھے لیکن ایسا چاشی بھائی ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کی جو بھی ممکن ہو سکتی تھی اس وقت مالی مدد کی اس کے علاوہ ایک دو ایک موسیٰ کابل پور موسیٰ گاؤں سے ایک مریض بیمار تھا اس کے پاس گئے تو اس کا ہم نے پیسے مالی مدد کی اس کے علاوہ ایک لڑکے کا ایکسیڈن ہو چکا تھا وہ نٹوپا گاؤں کا ہے تو اس کے پاس گئے تو اس کی ڈاکومنٹیشن اور اس کی کمپنی کے پاس گئے اور اس کی پوری جتنے بھی پروسس تھا تاکہ اس کا کیر زیادہ زیادہ کیا جائے تو اس کی تسلیب بھی ہم نے کی ایسے چند نوجوان ہیں جن کو ہم نے مالی مدد کی کرز حسنہ کے طور پہ تاکہ ان کے اوپر جو مصیبت ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم نے لائسنس ہے اس کے لیے بھی مدد کی تقریبا پانچ نوجوانوں کو میں ذاتی طور پہ مدد کر چکا ہوں تو اسی طرح تقریبا پندرہ سے بیس کے درمیان ہم نوجوانوں کی مدد کر چکے ہیں اچھا جو چھچ کمیونٹی یہ چھ ماہ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ خدمات سر انجام دے رہی ہے تو کیا آپ نے بھی تک وہاں پہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے ان کی جانب سے آپ لوگوں کو کچھ اپریشیٹ کیا گیا جی اپریشیٹ کی تو بات ایسی ہے کہ ابھی تک ہم نے کسی بھی یعنی سفارتکار سے رابطہ نہیں کیا تو میری یہی امید ہے اگر ہم ان سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کریں گے اور ہمیں سپورٹ بھی کریں گے لیکن ابھی تک فیل وقت ہم نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا ٹھیک جی بھائی نائم بھائی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جتنا مختیار خان نے اپنی جو پوری عبیتی سنار ڈالی دو سالوں کی تو اچھا جذبہ ان کا تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے چرچ میں اجالہ ویل فیل فیل ترس کی بات کی جائے یا حضروں تاجر برادلی جو چھچ وہ بھی اپنی جہاں پہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں کمیلٹی جو ہیں تو کیا کرنا چاہیں گے ان لوگوں کی اس لفظائی کے حالے سے ہمارے چھچ میں یہ جو کام ہو رہا ہے جی بہت اچھا کام ہو رہا ہے جہلا بھی بہت اچھی کام کر رہی ہے ٹھیک اور جو مختیار بھائی خاص کر جو یو اے ای میں کام کر رہے ہیں ہمارے چھچی بھائیوں کے لیے بہت اچھا کام ہے انتہائی مخلص انسان ہے مختیار بھائی اور میں چھچ کے لڑکوں سے اپیل کرتا ہوں وہ ان کے ساتھ خوب تعاون کریں اور ان کے ساتھ گفشہ پر رکھیں فون پر رابطے رکھیں بہت اچھا اور مخلص جی بلالب کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس لفظائی پلس جو دہار غیر میں مقیم اور ہمارے پاکستانی بھائی پوری دنیا کے ممالک میں موجود ہیں کیا میسے دہنے چاہیں گے اس فلا ہی کاموں کے حالے سے بلکل جی میں بہت خوش ہوں اور میری خوشی بھی یہ یہ کہ یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور مدید کرتی بھی نہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے نا کہ یو اے میں یہ کمیونٹی بہت زیادہ کام اچھا کر رہی ہے میں نے دیکھا یو میں وہاں میں چھاچ کمیونٹی بنی ہوئی ہے اس سے علاوہ آنکانگ میں بنی ہوئی ہے اور بھی جو ان سے جورپی موبالین کے ان میں بنی ہوئی ہے لیکن ہمارے آنکھ کمی تھی یہ یو اے میں اس چیز کی کمی تھی اور اس کو پوزی کر دی اور میں بلکل میں بتا ہوں جو میں کیا کر رہی ہے کہ بھائی صرف گلف ممالک تک نہیں یعنی جو ہمارے جو بھائی چھاچ کے جو یورپ میں ان کو بھی چاہیے کہ بھائی مختیار بھائی کے ساتھ اس کام میں شامل ہوں اور وہ بھی بڑھ چاڑ کے ساتھ صرف ولفیر ٹرسٹی نہ ہو آگے بھی مستقبل میں ایسا کام کریں فیچر میں کہ جس میں جو ہمارے علاقے چھاچ کو اور ہمارے غازی کو اس میں فائد ہو جی مختیار خان آپ کیا کہنے چاہیں گے جو محبت دو سالوں میں پبلک کی جانب سے آپ کو ملی اتنی عزت ملی لوگ آپ سے بڑی توکوات لگائے بیٹھے اللہ نے آپ کو بڑا رزق سے نوازہ ہے تو کیا کہنے چاہیں گے اس محبت کے بدلے میں جی میں اگر آپ لوگ کو دو تین الفاظ میں بتاؤں تو مجھے جتنی عزت ملی تو میں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا الحمدللہ ہر چاہی نے وہ صدق دل سے مجھے محبت کی اور مجھے پیار دیا اور عزت بخشی تو ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام چاہی سی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ایسے کام کریں جس میں ہماری عزت بنے ہمارے علاقہ چچ کی عزت ہو اور پورے اٹک اور پاکستان کی عزت ہو ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے ہماری یعنی کچھ غیر اخلاقی کام سرگرمیاں ہوں جس سے ہمارے معاشرے کو لوگ برا کہیں یا ہمارے ملک کو یا ہمارے علاقے کو بہت شکریہ مختیار خان جی ویورز آہ آہ آجی نعیم صاحب بلال صاحب سید میں حیبوب شاہ صاحب مختیار صاحب بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں قیمتی واقع دیا جی ویورز میں آخر میں اتنے ہی کہنے چاہوں گا کہ اللہ رب رب الرجز سے میری دلی دعا ہے کہ وہ مختیار خان جیسے کئی جو لوگ جو ایسے جذبہ رکھتے ہیں ہماری خدمت کے خلق کے جذبے سے یقام کرنا چاہتے ہیں میری اللہ رب الرجز سے دلی دعا ہے کہ وہ ان کو ان کے عظیم مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور ان کو سلامت رکھے ان کو لمبی زندگی دے تاکہ قریب نادار مستحق لوگ ان نوجوانوں کی جو خدمات ہیں ان سے مستفید ہوتے رہیں مجھے اور میرے ممانے کو دیجئے جیزت اپنا اور اپنے پاکستان کا رکھی کے خیال خدا حافظ